دوستو نمشکہ میں پنڈت بریج بوشن شرما آپ لوگ کے سامنے ایک بار پھر بریج پوچک فونٹ کے سجنے سے دوستو اس میں تو کوئی دورہ ہی نہیں کہ آپ لوگ کے سہوگ نے مجھے آج اس استطیق پر لا کے کھڑا کر دیا اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھئے جنم انسان کو ایک ہی بار ملتا ہے بار بار نہیں ملتا میں رہوں یا نہ رہوں میری ویڈیو ہمیشہ رہیں گی اور ان ویڈیو میں وہ گیان وہ عدبت گیان آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا آج میں نے اس عدبت گیان کی کڑی کے تحت ایک نئی ویڈیو کے کھوچ کری جس طرح سے ویدی کنڈلی کے اندر کیندر شکتی ہوتی ہے اسی طرح سے میں نے بھی لوشو گریڈ کے اندر کیندر شکتی کے بارے میں آج چرچہ کرنے کی وشے میں سوچی آج میری لوشو گریڈ کا ٹائٹل ہے لوشو گریڈ کیندر شکتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوشو گریڈ کے اندر یہ چار کیندر ہوتے ہیں ایک تیر نو سات آج میں ان کے رہیسی کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے رہیسیوں سے کیا ہوتا ہے اسی طرح سے میں نے چار ڈیٹ لی ہیں اور سب میں بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس چاروں کیندر کو بھرنے والی دو ایسی مہان شکتی ہندوستان میں ہیں ہونے کو تو بہت ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں نے کر کے دیکھا ایک اندرہ گاندھی ایک سچن تندول کر ان کے چاروں کیندر بھرے ہوئے تھے آج میں اس کا وشلیشن آپ کو وستار سے کروں گا آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا دیکھنے کے بعد یدی آپ کو ڈیٹ و برسے کسی کے بارے میں جانکاری پراب کرنی ہے کہ یہ وقتی کس نیچر کا ہو سکتا ہے اور کیا اس کا ساتھ ہوگا تو آپ اس کو پوری ویڈیو کو دیکھنا دوستو میں آج آپ کو وستار سے ورنر کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل پر میرے بریج فوچر پوئنٹ پر واسطو نیمولوجی ویدک پامشتری سکھائی جاتی ہے یدی کسی کو نیمولوجی سیکھ نہیں ہے میرے یہاں پر ایک تائق سے ایک نیا بیچ چالو ہونے والا ہے یدی آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے وقتیقت کونٹیٹ کر سکتے ہیں ہمارے مدھیم میں کوئی آؤٹسائیڈر کا وقتی نہیں ہے آپ ڈائریکٹ فون کریں گے ڈائریکٹ پندیٹ بریج بوشنر شرما فون اٹھائیں گے اور آپ کی سمسطہ کو سنیں گے اور آپ کو بتائیں گے اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے یہاں پر اوچی تریٹوں میں نوٹس بھی اپلبد ہیں ویدک کے بھی اور ایڈوانس کے بھی یدی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں نوٹس کے دوارہ بھی ہم گیان کی پرابطی کر سکتے ہیں دوسرا دوستو یدی کسی پہ پیسے کی ویوستہ نہیں ہے میرے چینل پہ ڈیڑھ سو ویڈیو ڈل چکی ہیں اس سے لوشو گریڈ آپ سکشم روپ سے پون روپ سے دیکھ سکتے ہیں سکھ سکتے ہیں کوئی پیسے دینے کیا وشکتہ نہیں میرے یہاں پہ ایوری تھسڈے گرو پریئرنا سے گرو کی کرپا سے گرو کے لیے میں ایک سیمینار کرتا ہوں جو ایک فری اور نیشل کوتی ہے سمیہ رات کو نو سے ساڑھے دس تو اس میں بھی آپ اٹینڈنس لے سکتے ہیں اور کسی وقت کوئی ایسا لگتا ہے کوئی وشیش ڈیٹ و برت ہے تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنانے کی اچھا رکھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں کمنٹ کریں اور ڈیٹ لکھیں تو میں وہ ویڈیو ہی بنانے کی اچھا رکھوں گا آج میں ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے آپ کو ساری باتوں کا بنانے کی دیا دوستو اب آپ دیکھیں چار کے اندر ایک اور تین نو اور سات ایک سوریہ کا تین گرو کا نو منگل کا اور سات کیتو کا یہ چاروں کے چاروں پوائنٹ ایک راجہ تین گرو گرہ منتری نو ڈیفینس منیشٹر اور سات فائننس منیشٹر جس ویقتی کی گریڈ کے اندر یہ چاروں آنکھ ہوں گے چاروں آنکھ شکتی کے کیندر ہوں گے اس ویقتی کی ستھی لبا لب مجبوطی سے بھری ہوگی بشیش بات بتاؤں میں نے بتایا اندرہ گاندی جی کی میں بھی تھی سچو دو جی کی میں بھی تھی شہد عبدالکلام جی کی میں بھی ہے آپ اسے چیک کرنا ایسے ویقتی کے پاس جان کوٹ کٹ کر بڑھا ہوتا ہے اور شکتی سے بڑا مجبوط ہوتا ہے ایسے ویقتی کے پاس یدی کسی کارن سے ایک کی سنکھیا زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے ویقتی کی سنبردی یش دیش ویدیش تک پھیل جاتا ہے اگر ایک بار انکھ ہے تو اپنے گھر پریبار سماج تک اور اس سے زیادہ انکھ ہیں تو اس سے آگے آگے کھیاتی بڑھتی چلے جائے گی دوستو اگر ایک اور تین کا کسی کا انکھ ہے تو یہ مکاری کا تیر بولتے ہیں اسے ہم کیا بولا مکاری کا تیر اب آپ کہیں گے ایسا کیوں کیونکہ ایک راجہ سوریہ اور تین ہوم منتری یدی ہوم منشتر جو ہوتا ہے ان دونوں کا آپس میں سمنبہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھائیوں پہ لے جاتا ہے یدی کسی کارن سے کسی وقتی کے پاس تین کے انکھیں سنکھیں بڑھ جاتی ہے گیان کی استیتی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسا وقتی راجہ کو بھی ڈیفیڈ دینے کا پریاس کرتا ہے کیونکہ وہ مکاری میں آ جاتا ہے کیونکہ گیان اس کے پاس کوٹ کوٹ کبھرا ہوتا ہے اور چال واجی کر کے ہیرہ فیری کر کے وہ اپنے کو اٹھانا چاہتا ہے اپنا وکاس چاہتا ہے اگر کسی وقتی کے پاس تین اور نو تین اور نو کے انکھ ہیں تو یہ مقدمے واجی کا تیر اگر ایسی استیتی ہے ایسا وقتی مقدمے واجی کرے گا مقدمے واجی کرنے کے بعد اس میں جیتے گا اور کامیاب ہوگا کیونکہ کینڈرش کی شکتی ہے تین نمبر کس کا ہے گروہ کا اور نو نمبر کس کا ہے منگل کا جس وقتی کے گیان کے ساتھ ساتھ طاقت کا بھی ہو جائے گی اور طاقت کا وہ درپیوک کرے گا تو طاقت کا درپیوک کرنے میں ایسے وقتی کے ساتھ مقدمے واجی کی استیتی بھی بن جائے گی اور اس کی جو ہماری ڈیٹو برس نکالتے ہیں تین اور پانچ آتا ہے تین کس کا گروہ کا پانچ کس کا بدھ کا جب تین اور پانچ کا ہوتا ہے یعنی کہ سیلف ڈیشٹنی ساٹھ پرسینٹ آتی ہے اور جس وقتی سیلف ڈیشٹنی ساٹھ پرسینٹ ہوتی ہے تو اس کی کے اندر شکتی اتنی مجبوط اور بلوان ہوتی ہے کہ وہ بڑا فیمس ہوتا ہے اور ہمیشہ اگرنے رہتا ہے دوستو اب اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آٹھ ساتھ انیس سو چھا سٹ آٹھ ایک اگر ڈیور آٹھ ہے اور کنڈیکٹر ایک ہے تو اس وقتی کی ڈیشٹنی جیرو پرسینٹ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جہاں شنی اور سوریا کا میل ہوگا تو ان کی ڈیشٹنی جیرو پرسینٹ ہوگی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا آٹھ ایک ہے یا نو ساتھ کارن کیا ہوتا ہے نو کیا ہے شکتی اور ساتھ کیا ہے گیان سپیچولٹی ویجے ایسے وقتی کی ڈیشٹنی جیرو پرسینٹ اس لیے ہوتی ہے ایسے وقتی کا گیان سماج ہت میں دیش ہت میں سب پہ بھلے میں لگا رہتا ہے اپنے ویشے میں نہیں سوچتا اسی کارن سے اس کی جیرو پرسینٹ ہوتی ہے کیونکہ آٹھ ایک کا یوں ہوتا ہے آٹھ کس کا ہے شنی کا ایک کس کا ہے سوریا کا آٹھ کیا ہے گیان اور ایک کیا ہے پرکاش جب وقتی کے اندر گیان جاگ جاتا ہے تو اسے جیون میں ماتر اشور پریدنا کے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا آٹھ ایک کا اشیلیشن کرا نو ساتھ سے جب نو کسی کا کندر شکتی میں ہوتا ہے نو منگل اور ساتھ کی دو اور یہ کون سا تیر آیا مانسک شانتی ایسے وقتی کو مانسک روپ سے شانتی اس لئے پائی جاتی ہے کیونکہ اس کی شکتی ست مار کی طرف پریریت ہوتی ہے اور جب کسی کی شکتی صحیح کارے میں لگے گی تو اسے مانسک شانتی ملے گی اب میں آپ کو کیا بتانا چاہتا تو ویجیان کا تیر یہ ستائیس پانچ انیس سو چھوٹر نو آٹھ بیس پرسنٹ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو نو آٹھ کے یوگ میں دوستوں آپ کو ایک ایک ڈیور کنڈیکٹر کی یکتی بھی آگے سمجھاؤں گا میں ڈال رہا ہوں ڈیلی ایک نہ ایک کل میں نے آٹھ چار کی ڈالی تھی آگے بھی انہیں ڈال ہوا نو آٹھ کیا ہے اس کی سیلف ڈیشنی بیس پرسنٹ نو منگل اور آٹھ شنی منگل اور شنی کا آپس میں بیر ہے بیر کیا ایک دوسرے کشتروں ہیں اور اس لیے کیونکہ یہ جیون میں اچھائیوں پہ نہیں پہنچ پہ لیکن یہاں جو یکتی بنتی ہے ساتھ کی اور ایک کی اس کے پیچھے کیا پرابہ ہے ساتھ کیا ہے ریسرچ اور ایک کیا ہے گیان جب کسی ویقتی کے گیان کے اندر ریسرچ کا نیچر جاگ جاتا ہے تو اسے سماجی کس طرح پہ کسی بھی کاریے کرنے میں آنند کی عنوطی نہیں ہوتی ماتر وہ کون سا کاریے کرتا ہے ریسرچ کھوج جس کھوج سے سنسار کا بھلا ہوتا ہے سماج کا بھلا ہوتا ہے اور کلیانی کلیان ہوتا ہے اب میں نے یہ آپ کو شکتی دوار بتا ہے اسے بولتی ہیں دوستو آج میں نے آپ کو چاروں کندر کے بارے بتایا اب پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہو سکتا ہے کہ پہلی ویڈیو آپ کے پاس ترنت پہنچے کل میں آپ کو جو ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ویدیش کو بنانے جا رہا ہوں کہ آپ کا ویدیش کا یوگ ہے یا نہیں اب میں انہی چار کندروں سے میں انہی چار کندروں سے آپ کو ویدیش کا یوگ کے بارے میں وزتار سے بنانے کروں گا تو اگر کسی کو میری کلاس میں پڑھنا ہے کسی کو میرے سے کنسلٹینسی کرنی ہے یا کسی وقتی کو میرے سے جوتی سے سممندید کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ میرے سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کی سیوہ میں حجر ہوں نمشکار جائے ہند